السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام آباب کو ہماری طرف سے علی راجو کشن کلچر سنٹر لوٹن کی طرف سے جملہ عراقین کی طرف سے آز سلطان بہو ٹرسٹ کے جملہ زمداران اور عراقین کی طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو کل اتوار 24 مئی انشاءاللہ عید الفطر ہوگی لاکڈوں کی وجہ سے بہت سارے آباب نے مجھے سوشل میڈیا پہ بھی سوال بیجے پرسنلی بھی پوچھا اور میں ایک دو دن ہو چکے ہیں اس پر دورانے تقاف بھی تحقیق کو جستجور کرتا رہا اور تمام وہ مفتی سابان جنہوں نے اس پر فتویں دیئے ہیں ان کو بھی غور و غوث سے پڑا ان کے دلائل کو بھی دیکھا اور عوام الناس کے لیے اجمالی طور پر انتہائی مختصر وقت میں چند ایک باتیں سوال سے عرض کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر مسجدوں کے اندر عید نہیں ہوتی گیدرنگ نہیں ہوتی تو کیا لوگ گھروں میں عید پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں مفتی محمد حسن رضا صاحب بریڈ فورڈ والے مفتی فیض رسول صاحب اور اس کے علاوہ مفتی کاری محمد طیب صاحب منچسٹر سے اور مفتی فیض رسول صاحب بریشٹل سے ہیں اور اس طرح کیوٹی پہ آتے ہیں مفتی محمد اکمل صاحب ان کی کوئی ویڈیوز دیکھیں کوئی ان کے جو تحریریں تھیں اس حوالے سے وہ دیکھیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ مسئلہ پہلی دفعہ پیش آیا ہے عید کا اور میرا خیال ہے صدیوں کے بعد ایسے کوئی آلات پیدا ہوئے ہیں کہ مسجدیں لوٹن ہیں اور ہم لوگ جو ہیں مسجدوں کے اندر وہ گیدرنگ نہیں کر سکتے اور اس لیے اس مسئلے کو بتانے کے لیے ہمیں خود بھی ضرورت تھی کہ غور و حوض کریں اگرچہ فقہ آنفی کی کتابوں کے اندر دیگر ایمہ کی کتابوں کے اندر نارمل آلات کے جو مسائل لکھیں وہ ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے یا آلات جب ایسے پیدا ہو جائیں تو کئی ایک مسائل ایسے ہیں کہ جن میں دوسرے آئمہ اکرام ان کے موقف کے مطابق بھی دوسری فقہ کے لوگ عمل کرتے ہیں اور اس میں کوئی عرض نہیں ہوتی مثلا جب مفقود الخبر ایک جو شخص ہوتا ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کے دل چلا گیا ہے اور ہمارے جو فقہ آنفی کیا رول ہے وہ چونکہ تقریباً نوے سال کا ہے کہ وہ انتظار کرے عورت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے چار سال کی مدد مقرر کی تو ہمارے علماء نے مل بیٹھ کے عزرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے کول کو ترجیح دی اور انہوں نے مفقود الخبر کے حوالے سے چار سال کی مدد مقرر کی سوہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کئی ایک مسائل ہیں کہ جب مجبوری پیدا ہو جائے تو ان آلات کے اندر وہ کسی دوسرے امام کی فقہ کے مطابق عمل کر سکتے ہیں امام شافی امام مالک امام احمد بن عمل رحمت اللہ علیہ ان تینوں کے نزدیک گھروں میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور آناف کے نزدیک یہ مختلفی یہ مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے فقہ آنفی کے جید علماء نے یہ رکھا ہے کہ گھروں کے اندر اگر تین افراد مقتدی کے طور پر ہوں تو آپ اپنی نماز عید جس طرح پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی لیکن اس کے لیے اگر کوئی پڑھانے والا پراپر آدمی ہو اور وہ عید کا جو نماز کا طریقہ کار آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں اس کے بعد سنا پڑھتے ہیں تین تکبیرات کہتے ہیں پھر سورہ فاتحہ شریف اور صورت میں لاتے ہیں امام صاحب رکو سعیدہ کرنے کے بعد سیکنڈ رکت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ اور صورت میں لانے کے بعد تین تکبیرات عید کی کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے رکو کی کرتے ہیں اور اس طرح نماز کو مکمل کر لیتے ہیں اور بعد میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اور خطبہ دیکھ کی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آخر میں دعا کریں اور جب سلام پیریں اس کے بعد تکبیرات پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ تو یہ آپ گھروں کے اندر بھی مامر مجبوری لیکن یہ فتوہ صرف اس مجبوری کے عالم میں ہے جب یہ مجبوری ختم ہو جائے گی یہ فتوہ بھی ویلڈ نہیں رہے گا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس طرح ایک آدمی کو پانی میں اثر نہیں ہے تو تیمم کرتا ہے جب پانی میں اثر آ جائے اس کا تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اب وہ بوضو کرے گا تو اس کی نماز ہوگی اسی پر آپ کے آس کر سکتے ہیں کہ مجودہ حالات جو کوورڈ نائنٹین کے ہیں اور لاکڈ ان کے ہیں ان آلات میں علماء نے یہ فتوہ دیئے ہیں اور ان کی روشنی میں ہم ارز کریں گے کہ اگر آپ گھروں کے اندر یہ طریقہ اکار ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی جو مستند مفتی صاحبان ہے فقہ حنفی کے ان کے فتوہ کی روشنی میں ہم آپ سے یہ ارز کر رہے ہیں اور ادروائز یہ ہے کہ جب چاشت کا ٹائم ہو چاشت کا ٹائم اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دو دو رکتیں نوافل کی چار نفل پڑھ لیں پہلے دو رکت نفل پڑھیں پھر دو نفل پڑھیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عید کا سباب دے گا اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں انما العمال بن نیات آپ کی نیت صاف ہے وہ چار نفل ہی پڑھ لیں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بے شک پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگرچہ یہ عید کی نماز تو نہیں ہوگی چار نفل چاشت کی ہوں گے لیکن وہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عید کا بھی سباب آپ کو عطا فرمائے گا اس طرح یہ ہے کہ ان مشکل آلات کے اندر یہ علماء کرام نے جو فیصلے کیے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی دعاوں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گا اور ہماری بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں جزاکم اللہ